یہ دیکھیں یہ تقریباً دو سٹ سال پرانا سیڑھی ہے پرانی سیڑھی جو کعبہ کے اندر جانے کے لئے استعمال کی جاتی تھی چلے میں آپ کو جلدی جلدی سے تراثا بس آپ شیئر کریں آپ لوگ شیئر نہیں کر رہے بس شیئر کریں گے میں آپ کو چیز دکھاؤں گا اس میوزیم کے اندر میرے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے ٹھیک ہے جی جلدی جلدی شیئر کریں یہ دولاب جو خانہ کعبہ کے اندر رکھا جاتا ہے ٹھیک ہے جی یہ پرانے کھول ہیں جو سلطنت عثمانیہ کے دور کا کھول ہیں حجر سعود کا اور یہ کھول سعودی حکومت کے شروعاتی دور کا ہے ٹھیک ہے جی یہ جو ہے کعبہ کو پکڑنے کے لئے جو ہے گلاف کعبہ کو اس کے لئے ہیں کلے گلاف کعبہ کو جو ہے مضبوط کرنے کے لئے یہ کلے استعمال کی جاتی ہیں یہ ابھی سونے کا دروازہ لگا ہے کعبہ پہ لیکن یہ جو ہے پیتل کا اور کعبہ کا دروازہ بنا ہوئے کعبہ کا پہلا دروازہ یہ تھا اور یہ دیکھیں بھائی یہ جو ہے سلطنت عثمانیہ کے دور میں جو کعبہ کے اندر جو علماری رکھی جاتی ہے یہ وہ ہے تاریخ اس کی دیکھنے اٹھارہ سو اٹھاون یہ جو ہے بھائی یہ گلاف کعبہ بنانے کے پہلی مشین اس طرح سے بنائی جاتی تھی اس مشین سے جو گلاف کعبہ بنایا جاتا تھا آپ دیکھیں ٹھیک ہے جی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے عبداللہ بن زبیر صحابہ کے دور کی جو ہے یہ لکڑی ہے اس دور میں یہ لکڑی استعمال کی گئی تھی دیکھیں 65 ہجری ان چودہ سو سال پرانی لکڑی ہے یہ کعبہ کے اندر استعمال کی تھی کعبہ کی چھت کو پکڑنے کے لئے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پر بھی آپ دیکھیں یہ اسی لکڑی کا جو ہے کیونکہ تین پلر ہوتے ہیں کعبہ کے اندر ایک پلر تو موجود ہے اور دوسرے پلر کا کچھ حصہ یہاں پر موجود ہے جتنے بھائی بھی دیکھ رہے ہیں یار شیئر ضرور کریں آپ لوگ یہ زیادتی ہوگی آپ کی طرف سے اگر آپ شیئر نہیں کریں گے یہ دیکھیں یہ جو ہے کعبہ کے دروازہ جو ہے اس کے اوپر جو ہے یہ سونے کی جو ہے پٹی لگی ہوئی لگی ہوتی تھی سنگتلات عثمانیہ کے دور میں جو ابھی تک موجود یہاں پر چلتے ہیں آگے یہ نہیں ہے جنب کعبہ میں تواف کروانے کے لئے پہلے یہ جو ہے یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ استعمال ہوتا تھا یہ جو ہے اس لگڑی کو پر بٹھا کے تواف کرواتے تھے بجروں لوگوں کو پھر اس کے بعد زمانے ترقی کی پھر یہ دور آیا ویلچئر پھر یہ دوسرے والی ویرچئر آئی وہ رات کل جائے ہو جائے الیکٹرونک ویرچئر تل رہی ہے ہرم کے اندر اللہ اللہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں میں نے اس کو پر تخصیلی جو ہے ایک ویڈیو بنا چکا ہوں میں بلوں کو وہ آپ کو چند دنوں میں مل جائے گی انشاءاللہ یہ پرانے پتھر ہیں سارے ٹھیک ہے جی اب اس طرف آ دیں مزی والی چیز آپ کو دیکھو یہ جو ہے دیکھیں یہ دیکھ رہے ہیں آپ وہ جو ہے اللہ آپ کا بھرا کرے یہ قرآن مجید کا نسخہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب چار پانچ نسخے بنائے گئے تھے انہی میں سے ایک نسخہ یہ یہ تو فوٹوکاپی ہے اس کا اصل جو ہے اسٹنبول ترکی کے اندر موجود ہے دیکھیں صحابہ کے دور کی لکھائی اسے خطے کفی کا جاتا ہے یہ قرآن مجید لکھا ہوا ہے یہ کہتا ہے کونسی صورت ہے یہ انہیں خود سمجھ نہیں آ رہا ہے پڑھا یہ نہیں جا رہا ہے یہ کہہ لکھا ہوا ہے اس کے اندر قرآن مجید ہے یہ آجیں جے جلدی جلدی زیارت کر لیں آپ لوگ میں ہائی لٹ دکھا رہا ہوں آپ کو انشاءاللہ یہ دیکھیں یہ پانی چیزیں ہیں یہ مجید نبی کا موڈل اور اس طرف یہ ہے میرا پیج کو لائک نہیں کر رہے آپ لوگ میرے خیال میں لائک کریں حالو کریں ضرور یہ جناب دیکھیں آپ زمزم کے کونے کو پر یہ بنا ہوا تھا پہلے ٹھیک ہے جی تاریخ کیا ہے اٹھارہ سو اکاسی عیسوی تقریبا یہ بھی کوئی ڈیرہ سو سال پرانا تھا اس کا بھی اتار کے جو ہے زمزم کے کونے کے بند کر دیا گیا ہے باقی یہ چیزیں ہیں انشاءاللہ ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ مزید چیزوں میں آپ کو دکھاؤں گا میڈرہ تاتھوں فیر انشاءاللہ مکمل ویڈیو کندراب سے مراکات